بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے اگر پہلے والے لیکچرز میں آپ کو کوئی کنفیوجن ہے کسی کویسٹن کی سمجھ نہیں آئی کسی پارٹ میں کوئی پرابلم رہتا ہے تو کائنڈلی کومنٹس کے اندر ضرور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں تاکہ ہم ان تمام کنفیوجنز کو دور کر سکیں اور اس میں مزید امپروگمنٹس لاسکیں تو اس مقصد کے لیے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور کومنٹ بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ ان کا بھی اس سے فائدہ ہو جی تو اب ہم کوئیسٹن نمبر تھری کا پارٹ ون کرتے ہیں کمپلیٹنگ سکیئر کے ذریعے ہم نے ان مساباتوں کو حل کرنا ہے یعنی کہ تکمیل مربع اس تکمیل مربع کو کرنے کے لیے میں بیسیکلی بچوں کو ایک چیز ضرور بتاتا ہوں اکثر بچے جو ہیں وہ اے پلس بی کا جو سکیئر ہے وہ اس کو یاد کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کھولنا ہے وہ کہتے ہیں جی اے کی دو جمع بی کی دو جمع دو اے بی نو ڈاؤٹ یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس سے یہ پرابلم دیکھنے میں مجھے ضرور آئی ہے کہ اگر ہم اسی کوئسٹن کو جو درمیانے یا کمزور بچے ہیں ان کے سامنے ہم لکھتے ہیں ایکس جمع وائی کا سکیئر تو پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے یا ایکس جمع وائی کو بھی چھوڑیں اگر ہم کوئی دوسری ویلیوز لکھ دیتے ہیں دو ایکس جمع تین وائی اس طرح سے تو اس کا سکیئر کھولنے میں تھوڑی ان کو ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے اس مقصد کے لیے میں یہ چاہ رہا ہوتا ہوں کہ میں اپنے بچوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب بھی اس فارمولے کو وہ کھولنا چاہتے ہیں اس سکیئر کو کھولتے ہیں تو وہ بجائے اس کے اس طرح یاد کرنے کے وہ کریں پہلی رقم کا سکیئر کوئی بھی ہو پہلی رقم جو بھی ہو یہاں پہ کچھ بھی ہو ا ہے ب ہے سی ہے ایکس ہے وائ ہے کوئی بھی انساء ہے دو چار چھے کچھ بھی ہے پہلی رقم کا سکیئر ہو جائے گا پلس دوسری رقم کا سکیئر اب دوسری رقم جو بھی ہوگی اگر یہاں پہ پلس ہے تو پلس فارمولے کا اور دو صرف ساتھ آ جائے گا دو ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم اس سے ان کے لیے آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بڑی آسانی سے دوسرے فارمولاز جو ہیں ہمارے پاس ان کو بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ان کو بھی کھول سکتے ہیں آسانی سے اگر ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اے یعنی پہلی کا سکیئر جمع دو ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم جمع دوسری کا سکیئر یعنی ان کی جگہ بدلنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا اگر ہم اس سے بیک پہ جاتے ہیں اس کو ہم دوبارہ کلوز فارم میں لکھتے ہیں پہلی اور دوسری کو لکھ کے ہول کا سکیئر لگا دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس فارمولے کو آپ ایسے ہی یاد کریں گے پہلی کا سکیئر جمع دو فارمولے کا پہلی رقم ضرب دوسری رقم جمع دوسری رقم کا سکیئر تو اب ہم تکمیل مربع کی درف چلتے ہیں اس کے لئے دو طریقے ہمارے پاس ایک تو یہی کہ ہم اس شکل ملانے کے لئے کچھ کرتے ہیں دوسرا آسان سا طریقہ جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ ایکس کی دو کے ساتھ کوئی بھی جو ویلیو ہے جو کوئی فیشنٹ ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جو بھی ایکس کے ساتھ ہنسا ہوگا یہاں پہ ایکس کی دو کے ساتھ اس پہ ڈیوائیڈ کر دے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ مساوات کو سات پر تقسیم کرنے سے سات پر ہم جب تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ایکویشن بن جائے گی یہ ہوگا سات ایکس کی دو بٹے میں سات جمع کا دو ایکس بٹا سات اور مائنس ایک بٹا سات یہ آگیا زیرو اب یہ ہمارے پاس ختم ہو جائے گا یہ آجا گا جی ایکس کی دو جمع دو بٹا سات ایکس مائنس ایک بٹا سات ایکول ڈو زیرو یہ ہے ہمارا فرسٹ جو سب سے پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ کیا ہوگا دوسرا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا جو بھی یہاں پہ جو بھی کانسٹنٹ ویلیو ہے جیسے یہاں پہ تیسری ویلیو یعنی جن کے ساتھ ویلیبل نہیں ہے اس ویلیو کو ہم نے دوسری سائیڈ پہ لے کے جانا ہے تو یہ آجاے گا ہمارے پاس ایکس کی دو جمع دو بٹا سات ایکس یہ ادھر مائنس کا ہے ادھر جا کے یہ جمع کا ایک بٹا سات ہو جائے گا اب دو سٹیپ ہو گئے ہمارا یعنی فرسٹ سٹیپ ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ایکس کی دو کے ساتھ جو بھی کوئیفیشنٹ ہے اسے ہم ختم کریں گے تقسیم کر کے پوری ایکویشن کو دوسرے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے ہم جو بھی ہمارے پاس ایکس کے بغیر والا ہنسہ تیسری رقم ہے اس کو ہم دوسری سائیڈ پہ لے جائیں گے اب تیسرا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہوگا تیسرے سٹیپ میں ہم نے اب وہ تکمیل مربع یا کمپلیٹنگ سکیر والا کام کرنے جو بھی رقم ایکس کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ ہوگی جیسے ہمارے پاس یہ ہے دو بٹا سات اس دو بٹا سات کو آپ نے ادھر را فیریا میں آپ نے دو بٹا سات لکھ لیا ضرب کر دینا ہے ایک بٹا دو سے جو بھی یہاں پہ ہنسہ ہوگا جو بھی رقم ہوگی اس کو یہاں پہ ضرب دے لیں کس سے ایک بٹا دو سے دو سے دو ختم ہو گیا آنسر اس کا ہمارے پاس کیا آئے گا ایک بٹا سات یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا اس پوری رقم کو حل کر کے یہ جو رقم آئی ہے اس کے سکیر کو آپ نے یہاں بھی جمع کر دینا ہے اور برابر کے اس سائیڈ پہ بھی جمع کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس بنجھے گا ایکس کی دو جمع دو بٹا سات ایکس جمع اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک بٹا سات کا سکیر برابر ایک بٹا سات جمع ایک بٹا سات کا سکیر یہ میرا رف کام ہے جی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ میتھ کا یہ حصول ہے جو چیز بھی ایکویشن کی ایک سائیڈ پر کرتے ہیں وہ ہی دوسری سائیڈ پر بھی مست ہے تو ادھر ہم نے ایک بٹا سات کا سکیر جمع کیا ادھر بھی پھر ہمیں جمع کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں کہ دونوں طرف ایک بٹا سات کا سکیر جمع کرنے سے تو یہ ہم نے جمع کر دیا اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اس ایکویشن کو ہمیں ایسے لکھ سکتے ہیں اس کا سکیر جمع دو کلیے کا پہلی رقم کیا ہے ایکس دوسری رقم کیا ایک بٹا سات جمع ایک بٹا سات کا سکیر اور برابر یہ آجے گا ایک بٹا سات جمع ایک بٹا انچاس چونکہ سات کا جو سکیر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی انچاس یہ سٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے آپ شارٹ کرنا چاہتے لیکن میں نے آپ کو بیسیکلی یہ سمجھانا چاہا اب ہم اس کا کمپیریزن کریں گے اس فارمولے کے ساتھ پہلی رقم کا سکیر جمع دو فارمولے کا پہلی رقم یہ والی یعنی کہ ضرب دوسری رقم آگئی یہ والی ادھر بھی دوسری رقم جمع دوسری رقم کا سکیر تو اگر ہم اس کو کلوز فارم کر کے لکھتے ہیں کہ پہلی جمع دوسری ہول کا سکیر تو اس کو بھی ہم لکھیں گے پہلی جمع دوسری ایکس جمع ایک بٹا سات اور ہول کا سکیر یہ ہمارے پاس دیکھیں کمپلیٹ سکیر بن گیا ہے اس کو سالو کر لیں پھر سے وہی لسی ایم آگیا انچاس میں نے کہا تھا کمزور بچوں کے لیے ہے کہ اگر انہیں نہ پتا چلے کہ کس سے کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ اپنی ایل سی ایم کی رقم لکھیں اس کو پہلے اس رقم پہ ڈیوائیڈ کر لیں اس کی بٹے والے انسے پہ یہ آ جائے گا انچاس بٹا سات 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 بار کتنا ہوتا ہے جی انچاس یہ جو آنسر آتا ہے اسے اوپر والی رقم سے ضرب دیتے ہیں تو یہ سات ایک بار کتنا ہو جائے گا سات یہ انچاس بٹا اگر انچاس پہ ہی تقسیم کریں آنسر ایک اور ایک کو آنسر کو ہم کس سے ضرب دیں گے ایک سے وہ آ جائے گا ایک ضرب ایک ایک تو یہ آ جائے گا ایکس جمع ایک بٹا سات کا سکیر ایکول ٹو آٹھ بٹا انچاس جب بھی ہم چونکہ ایکس ویلیو فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے چونکہ سکیر ہے تو ہمیں دونوں طرف کیا لیں گے ہم ٹیکنگ سکیر روٹ ٹیکنگ سکیر روٹ یعنی کہ ہم کیا لے رہے ہیں جزر لینے سے جزر لینے سے کیا ہوگا جزر لینے سے ہمارے پاس آ جائے گا ایکس جمع ایک بٹا سات اس کا سکیر ہے ایکول ٹو آٹھ بٹا ہے ہمارے پاس انچاس اور اس کا بھی آ جائے گا ہمارے پاس جزر اس کو ہم تھوڑا سا چینج کر کے لکھ سکتے ہیں اگر ہم دیکھنا چاہیں ایکس جمع ایک بٹا سات اس کا جو سکیر ہے یہ تو اس جزر سے ختم ہو جاتا ہے تو یہ صرف پھر بچے گا ہمارے پاس ایکس جمع ایک بٹا سات یہ سکیر سے جزر ختم ہو گیا تو اس کا سکیر اب کیا ہو گیا ختم یعنی ایکس جمع ایک بٹا سات ایکول ٹو ہی اس کو اب تھوڑا سا چینج کرتے ہیں چار ضرب دو جیسے ہم فرسٹ کویسٹن میں کرتے رہے ہیں اور انچاس جو ہے اس کا بھی جزر کیا آ جائے گا بٹے میں سات انچاس کا جزر سات ہے اس لئے آپ جزر دیکھیں بٹے سے اوپر اوپر رہ گیا ہے جو ہمارے پاس بٹے کے نیچے جزر ختم ہو چکا ہے کیونکہ انچاس کا جزر کیا آ چکا ہے ہمارے پاس سات تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو مزید اس کو ہم ایکس جمع ایک بٹا سات یہ آ جائے گا جمع نفی اب چار کا جزر کیا ہوتا ہے جی دو اور یہ والا جو دو ہے یہ اندر ہی رہ گیا بٹے میں آ گیا ہمارے پاس سات اس کو ادھر لے جائیں تو ایکس اس ایکوارڈو آ جائے گا مائنس ون بائی سیون کیونکہ یہ جمع کا ہے ادھر جا کے مائنس ون بائی سیون جمع نفی دو جزر اندر دو بٹے میں آ گیا سات تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس اس کا ال سی ایم کیا آئے گا سات تو سات ایک بار سات ایک ضرب ایک نفی کا ایک جمع نفی دو جزر اندر دو یہ ہمارے پاس اس کا کیا آ جائے گا جی آنسر اور اسی کو ہم لکھ دیں گے کہ یہ مارا سلوشن سیٹ ہے نفی ایک جمع نفی دو جزر اندر دو بٹے میں آ جائے گا سات امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کہیں سے کنفیوجن ہے تو کائنڈلی کومنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں اور مجھ سے اس کنفیوجن کو ضرور ڈسکس کریں امید کرتا ہوں کوئسٹن وان میں آپ کو بڑی کلیرلی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم کوئسٹن نمبر ٹو کرتے ہیں اس کو ہم تھوڑا تیز تیز کریں گے جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو سب سے پہلا فرسٹ سٹیپ ہمارے پاس ہوگا وہ کیا ہوگا ہم نے جو یہاں پہ اے ایکس کے ساتھ جو بھی ہنسہ ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ہم نے اسی ہنسے پہ پوری ایکویشن کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو ہم لکھیں گے کہ اے پر تقسیم کرنے سے ڈیوائیڈنگ بائی اے تو ڈیوائیڈ جب ہم کریں گے تو پوری ایکویشن کو ہی کریں گے ڈیوائیڈنگ ایکویشن بائی اے یہ آ جائے گا ہمارے پاس اے ایکس کی دو جمع چار ایکس نفی اے ایکول ٹو زیرو اس کو بھی اے پہ ڈیوائیڈ کیا اس کو بھی اے پہ اور اس کو بھی اے پہ ڈیوائیڈ کیا یہ ختم ہو گیا ایکس کی دو اور یہ آ جائے گا ہمارے پاس چار بٹا اے انٹو ایکس نفی اے جو ہے نفی اے بٹا اے یہ مارے پاس کیا بن رہا ہے جی مائنس کا ون ایکول ٹو زیرو اب دوسرا سٹیپ میں نے کیا کہا یہ ہو گیا فرسٹ سٹیپ دوسرے سٹیپ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو دوسرا سٹیپ ہے اس میں ہمیں اس ہنسے کو دوسری طرف لے کی جانا ہے تو یہ آجے گا ایکس کی دو جمع چار بٹا اے ایکس ایکول ٹو آجے گا ون اب تیسرا جو سٹیپ ہے جو کمپلیٹنگ سٹیر والا ہے اس کمپلیٹنگ سکیر والا ہے اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایکس کے ساتھ جو بھی ہنسہ ہے یہ ہمارے پاس یہ ہاں پہ کیا بن رہا ہے ایکس کے ساتھ جو بھی کوئیفیشنٹ ہے جو بھی رقم ہے عددی سر ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سائیڈ پہ چار بٹا اے ضرب کر لینا ہوتا ہے ایک بٹا دو سے تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ہمارا رف عمل ہے دو دو بار چار دو ایک بار دو بٹے میں کیا آ گیا اے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف دو بٹا اے کا سکیر جمع کرنے سے بائی ایڈنگ ٹو بائی اے کا سکیر آن بوت سائیڈز یہ آ جائے گا ایکس کی دو جمع چار بٹا اے ضرب ایکس جمع دو بٹا اے کا سکیر اس سائیڈ پہ بھی اور ادھر بھی ہمارے پاس ایک جمع دو اے کا چونکہ ایک کے بٹے میں تو کچھ نہیں ہوتا تو ایک ہی ہوتا ہے دو بٹا اے کا سکیر یہ آ جائے گا ہمارے پاس ایکس کی دو جمع چار بٹا اے ضرب ایکس جمع یہ بن جائے گا ہمارے پاس دو بٹا اے کا سکیر ایکول ٹو آ گیا ون پلس یہ دو کا سکیر کیا ہوتا ہے جی چار بٹا اے کی دو اب اس چیز کو ہم کمپلیٹنگ سکیر میں لیتے ہیں کیا ہوگا یہ مارے پاس اگر ہم اس کو لکھ لیتے ہیں پہلی رقم یعنی ایکس دوسری رقم جمع دو بٹا اے اس کا سکیر ہول کا سکیر ہو گیا تو یہ ایکول ٹو آ جائے گا ون پلس فور بائی اے کا سکیر اس کو اگر ہم سالو کر لیتے ہیں کہ اس کے بٹے میں کچھ نہیں تو ایک ہے تو یہ آ جائے گا لسی ایم اے سکیر اب اے سکیر کو اگر ہم ایک پہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو کیا انصر آتا ہے جی اے سکیر اس لیے اسی اے سکیر کو اوپر والی رقم سے ضرب دیں تو ایک ضرب اے سکیر بنتا ہے اے سکیر جمع کا اب اے سکیر کو اے سکیر پہ جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے تب انصر کیا آئے گا جی ون اس ون کو ہم نے ملٹیپلائی کر دینا اس فور سے تو یہ آجائے گا اے سکیر پلاس فور ڈیوائیڈ بائی آجائے گا ہمارے پاس اے کا سکیر اب ہم اس کے سکیر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے ٹیکنگ سکیر روٹ آن بوت سائیڈز جب ہم جزر لیں گے آن بوت سائیڈز تو یہ آجائے گا ہمارے پاس ایکس جمع دو بٹا اے اس کا سکیر کا جزر ایکول ٹو آگیا ہمارے پاس اے کی دو جمع چار بٹا اے کی دو اس کا جزر یہ سکیر اس کے جزر سے ختم تو یہ آجائے گا ایکس جمع دو بٹا اے ایکول ٹو آگیا یہاں پہ ہمارے پاس یہ آجائے گا ہمارے پاس اے کی دو جمع چار بٹے میں جو اے کی دو ہے اس کا جزر ہمارے پاس کیا نکل سکتا ہے اس کا جزر ہمارے پاس بٹے میں آ سکتا ہے اے لیکن اس کا جزر چونکہ خاتم نہیں ہوا لہذا اس پہ ہم رکھیں گے جزر تو یہ جمع نفی چونکہ جزر کا جو آنسر ہے وہ ہم کس میں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جمع نفی میں جی تو اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کوئیشن کو حال کرنے کے لیے ہم یہ دو بٹا اے جو ہے اس کو ادھر لے جائیں گے یہ آ جائے گا جی ایکس ایکول ٹو مائنس کا دو بٹا اے جمع نفی جزر اندر اے کی دو جمع چار بٹے میں آ جائے گا اس کے اے تو یہ آ گیا ہمارا ال سی ایم ہو گیا اے اے پہ تقسیم کریں تو ایک انصر ایک ضرب نفی دو کیا ہوتا ہے جی نفی دو جمع نفی یہاں پہ پھر سیم وہی آ جائے گا اے کی دو جمع چار کیونکہ اے تو اے تقسیم کریں تو اے کی انصر آتا ہے ایک کو ضرب دیں تو بھی وہی انصر ہمارے پاس رہے گا تو یہی ہمارا سولュیشن سیٹ ہے جو کہ نفی دو جمع نفی اے کی دو جمع چار بٹے میں کیا آ جائے گا جی ای